بات کریں گے سپیزا کریکر لیگ ٹی ٹوانٹی کے میچ نمبر دس کے بارے میں جس میں آج آپ کو ہیٹو ایڈ میں پہلی بار نائٹ کی ٹیم اس سنکھلا میں کابل ایگل کے ساتھ میں کھیلتی نظر آئے گی اوبرال دونوں ٹیمیں اب تک دو دو مقابلہ کھیل چکی ہیں ایک ایک ویننگ اور ایک ایک لوس کے ساتھ آج آپ کو مدان میں کھیلتی نظر آئیں گی میدان کے اوپر ہمیں پتہ ہے گائی چیز کر پانا کافی ایزی ہو جاتا ہے تو جو ٹیم چیز کرنے آئے گی اس کے ویننگ چانسز بھی آج آپ کو بڑھتے نظر آئیں گے اور جو بھائی جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اس کے بخش میں زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کر لینی ہے تو آج کے مقابلہ میں ویڈیو کے دوران آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بھائی اگر آپ کو جیل کھیلنا ہے تو کیسے ٹیم کریٹ کرنا ہے ایس ایل کے لیے کونسی پوٹنٹ پکس رہیں گی بیسٹ کیپٹینشی اپشن کونسی رہنے والی ہیں اور خاص طور پر بتائیں گے آپ کو کون سا پیر آپ کو کس نمبر پر کھیلتا نظر آئے گا تو ویڈیو کافی شاندہ رہے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک جرور کیجئے گا اور ساتھ میں چینل کو جو سسکرائب کر دیجئے گا سبھی طرح کی سپورٹس کی پڑکشن کے لیے ایسے مقابلوں میں لائن اپ میں بہت سے بدلاب کر دی جاتے ہیں تو فائنل اور فاسٹ اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کے اوپر اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ایون ہے بہاں سے آپ جوین کر پائیں گے فری اپ کاؤسٹ رہے گا ہمارے ساتھ میں ٹیلیگرام پر جڑ جانا لینک ورک نہیں کرے گا تو ڈریکٹ سرچ کر لیجے گا فینٹیسی دوردرشن یہ دوسرا شاندہ طریقہ رہے گا ہمارے ساتھ میں ٹیلیگرام کے اوپر جڑ جانے کا تو بات کریں ویکٹ کیپر شیکشن کی تو اس کے لیے اوپننگ کرتے نظر آئیں گے ٹیم کابل کی جان رحمت اللہ گربا جو کی اوپننگ کرتے ہیں بڑی پک ہے لاسٹ دو مقابلہ میں ریسینلی انیس اور سب بس کر چکے ہیں اوپنر پلے رہے ہیں خاص طور پر انہیں چیز کرنا کافی اچھا لگتا ہے کسی ٹائم لمبی پاری کھیل سکتے ہیں تو بولوں گا گائز ایز ایپورٹن پک لے کے جل سکتے ہیں دوسری شورٹ سے ایم اے کے لیے سہزاد کھیلتے نظر آئیں گے لاسٹ مقابلہ میں شونیاں پر آٹ ہوئے تھے جس کے جلتے زیادہ لوگ انہیں ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر جی ایپورٹن پک رہے گی اگر آپ منی زیل کھیلنا چاہتے ہیں ہیٹو ایڈ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ہیٹو ایڈ میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بینا بھی ٹیم کریٹ کر سکتے ہیں وہاں پر کمپیٹیشن خاص نہیں رہے گا بٹ اس کو لگانا اپورٹن ہو جائے گا منی زیل کے لیے اچھا کرتے ہیں تو منی زیل میں آپ کا اچھا رینگ آ سکتا ہے تیرا رن پر آؤٹ ہوئے تھے ایم گرواز مصود گرواز ان کا پورا نام آ جاتا ہے نمبر پانچ پر کھیلنے آتے ہیں اوپنر پلیئر اور اگر ٹاپ آرڈر کا بیٹنگ آرڈر ہمیں فلوپ نظر آتا ہے تو ایسے میں اچھا خزا کمپک کسی بھی لیگ کے لیے کرا سکتے ہیں تو جیل کھیلیں گے دو سے لے کے تین ٹیموں کے لیے آپ اس پلیئر کو ٹرائی کر سکتے ہیں ایس ایل کے لیے ہیٹو ایڈ کے لیے اتنی خاص پک نہیں رہے گی تو فلال گائز آر گرواز کو لے کے چلیں گے آپشن میں رکھ سکتے ہیں مسود سہزاد کو جے بھی اوپنی کرتے ہیں آپ کو نظر آنے والے ہیں تو اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو گائز موزے موٹیویٹ کرنے کے لیے جلدی سے لائک جرور کر دیسے گا تو بیٹنگ میں جہاں پر جارڈن آج آپ کو پاپلر پک میں دکھائی دیں گے کیونکہ بھائی سے یہ اوپنر پلیئر ہیں اور ان کا سٹریک ریڈ بھی کافی بڑیا رہتا ہے کھل کر کھیلتے ہیں پاری میں زیادہ چوکر سکتے لگاتے ہیں اگر لمبا کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ڈیفٹ نیلی گائز آپ کو اچھا کاسا بونس دے لائے سکتے ہیں اس کے علاوہ افغان کو ڈراب کرتے ہوئے میں بولوں گا آپ حسن کو پک کر سکتے ہیں حسن ایک تو اوپر کھیلتے نظر آئیں کہ باقی افغان کا فارم اتنا چان نہیں ہے تو زیادہ شور پک چاہتے ہیں تو حسن کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں بہی آر جارڈن کو بھی موقع دے سکتے ہیں اگر آپ مینی زیل کھیلنا چاہتے ہیں ہیٹو ایڈ میں بھی اپشن میں رکھ لیجے گا ان کی زگہ ایس کامل کو ٹرائی کروں گا لاسٹ میں ناٹو ٹریکر سنتالیس رنگ کی پاری کھیلتی ہو سکتا ہے آج بلے بازی کے لیے اس نے اوپر بھی پرموٹ کیا جائے اور ٹرائبل پک رہے گی کاتا فضائی آپ ان کو بھی اپشن میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی خاص پک نہیں ہے کسی کے کھیلنے کے چاندس نہیں رہیں گے کھیلے گا تو انفارم کروں گا آپ کو گائز ٹیلیگرام کے ذریعے بات کریں اور انڈر شیکشن کی تو جہاں پر ایس گرواز سب سے آج اپورٹنٹ پک میں رہیں گے کسی کو ڈراب کر دیجئے گا بٹ ایس گرواز کے بینہ آج کوئی بھی لیگ زید پانا ایمپوسیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ احمد کو ٹرائی کیجئے گا نیپ کو ٹرائی کیجئے گا اگر سیف ایس پک چاہتے ہیں تو جہے تینوں رہیں گے اگر تھوڑا سا رسک لینا چاہتے ہیں تو حرمان کو موقع دے سکتے ہیں فلال کے لیے ان تینوں کو ٹرائی کریں گے ان کے لیے ماہ کروٹے بھی آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے سپین بولر ہیں تو آئی ایک سے لے کے دو ٹیموں کے لیے آپ ٹرائی کر لیجئے گا زیادہ جی ایل کے لیے کیونکہ سپین کو اتنا تبجھو نہیں ملتا ہے میدان کے اوپر اس کے علاوہ اکرم کو موقع دے سکتے ہیں بٹ تب ہی دیجے گا اگر جی ایل کے لیے رسکی ٹیم کریٹ کریں گے کیونکہ بھائی اگر اچھا کرتے ہیں تو رینک آ جائے گا برا کرتے ہیں تو شورٹ ٹیم کو خراب نہیں کریں گے اور کسی کے کھیلنے کے چانسس نہیں ہیں بھائی کھیلے گا تو انفارم کروں گا گائز ٹیلی گرام کے جریعے تو بالنگ میں چائنا مین بولر جاہد خان کو ٹرائی کریں گے لاسٹ میں تین وکٹیں نکالی تھی ہیٹرک لگاتے نظر آئے تھے اور ایک کو بھی ان کی کافی شاندہ رہتی ہے جیادہ تار پلیئر ان کو روکر کھیلتے ہیں اور روکی پٹائی کرتے ہیں تو جیادہ سپینر اگر ٹرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمزہ کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ احمد کو پک کیسے گا احمد آپ کو ایبریز گائز ایک سے لے کے دو وکٹیں نکال کر دے جھوٹ پڑھنے پر اچھی گازی بلے بازی بھی کر لیتے ہیں اور آپشن میں رکھ سکتے ہیں ایسے پیسر حامزہ کو اچھی پک رہے گی اور عمرزائی کبھی کبھار آپ کو ڈیت کے اوبر کرتے ہیں نظر آتے ہیں جہاں پر بلے باز کھل کر کھیلتے ہیں بڑے سٹوکل کھاتے ہیں اس لیے ایک دو وکٹیں بھی گر جاتی ہیں فلڈنگ بھی جہاں گیرے کے باہر کرتے ہیں جہاں پر ایک دو کیچس بھی آسانی سے پاکڑ لیتے ہیں تو شور پک یہ ہی رہنے والی ہیں باقی کیا آپ کے لئے ٹرائبل پک رہے گی میں بولوں گا کہ گائز بالنگ شریکشن میں آپ کو زیادہ رسک نہیں لینا ہے ٹرائبل پک چاہتے ہیں تو بیٹنگ سے اٹھا سکتے ہیں وگٹ کیپر سے اٹھا سکتے ہیں اور ہونڈو شریکشن میں اٹھا لیجے گا بولر گائز آپ کے لئے سیف ایسٹ پک لگانی اچھی پک بن جائے گی کیونکہ اگر بولنگ جونٹ میں کوئی بولر وکٹ نہیں لکال باتا ایس میں آپ کی اچھی کازی ٹیم بھی لاز میں جا سکتی ہے تو بھائی بات کریں اگر کیپرنشی اپشن کی تو جہاں پر جیڈ کھان کو آج کیپ ٹرائی کر لیتے ہیں کیونکہ لاشٹ میں اچھا کرتے ہیں نظر آئے تھے اس کے لئے ایس گرواز کو بی سی ٹرائی کریں گے باقی گائز زیل کے لئے جنہیں لوگ کم ٹرائی کریں آپ نے اس کو کیپ ٹرائی کر لینا ہے تجھے رہے گا ہمارا آج کا فائنل ٹیم اور اگر پلینگ الیبن میں کوئی چینجز نہیں آتا تو بھائی زیم ٹیم کے ساتھ گئے لیں گے آج کا مقابلہ چینجز ہوگا تو انفارم کروں گا ٹیلی گرام کے جریعے اور جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں بھائی خود لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں تو جیتیں گے ساتھ میں ملتے ہیں بھائی اگلی ویڈیو میں اگر سسکرائب کر رکھا ہے تو